گزر جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رہ گیا بوسا دہے نقش کفے پاک ہو کر گزر جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر جمع نے تیبا ہے دو پاک کے مرگے صدرہ جمع نے تیبا ہے دو پاک کے مرگے صدرہ برسوں چہکے جہاں بلبل شیدہ بلبل شیدہ ہو کر پھر کہہ دے سبحان اللہ سمجھتے نہیں یہ آلہ حضرت کلام میں صرف ایک اس شیر کے میں تشریح آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آلہ حضرت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک آپ جانتے ہیں چالیس سال تھی آپ نے جب اعلان فرمایا بارگاہ رسالت میں بقاعدہ طور پر وحی کا نزول شروع ہوا تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام چوبیس ہزار مرتبہ حاضر ہوئے کہہ دیں سبحان اللہ کتنی مرتبہ پھر بولیں کتنی مرتبہ بارگاہ رسالت میں جبریل علیہ السلام چوبیس ہزار مرتبہ حاضر ہوئے بعض وہ انبیاء ہیں جن کی خدمت میں دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ یا اس سے کچھ زیادہ تعداد میں حاضری پیش کی لیکن میرے آقا کی وہ بارگاہ ہے چوبیس ہزار مرتبہ حاضری پیش کی تو اگر ہم اس کو دیکھیں بنظر غائر ہے حضور نے چالیس سال میں اعلان لبوت فرمایا اور تریسٹھ سال میں حضور نے بھی سال فرمایا تو یہ کتنا عرصہ بن جاتا ہے تئیس سال کتنا بنتا ہے بولو تو صحیح تئیس سال ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں اس بھی اعتبار سے کمری اعتبار سے یا شمسی اعتبار سے کسی بھی کیلنڈر کو لے لیں تو اس میں تین سو پچپن یا تین سو پینسٹھ دن بنیں گے تو ایک سال میں تین سو پینسٹھ دن لگا لیں آپ تو تئیس سال کو تئیس سال اگر ہوں تو تئیس سالوں کے اندر تین سو پینسٹھ پینسٹھ دن گزریں تو تئیس کو تین سو پینسٹھ سے ضرب دیں تو یہ حاصل زرب کیا آئے گا تقریباً آٹھ ہزار اور کچھ اوپر آئے گا جو ابنکتہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں بارگاہ رسالت میں جبریل علیہ السلام چوبیس ہزار مرتبہ آئے اور کن ایام میں آئے وہ کتنا پریڈ وہ ٹائم فریم کیا تھا جس میں حاضری پیش کی اتنی مرتبہ تو جب ہم ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ ایام بنتے ہیں تقریباً آٹھ ہزار اور کچھ اور بارگاہ رسالت میں جبریل حاضر ہوتے ہیں چوبیس ہزار مرتبہ تو اس سے نتیجہ کیا نکلا ریشو کیا نکلی یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے دربار میں جبریل علیہ السلام دن میں تین مرتبہ حادری پیش کیا کرتے تھے بے لقائے یار ان کو چین آجاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر یہ ساری تفصیل جو میں نے بیان کی ہے اس کو میرے امام نے ذکر کیا ہے اور سنیے چمنِ طیبہ ہے وہ باغ کے ملگے سدرہ چمنِ طیبہ ہے وہ باغ کے ملگے سدرہ برسوں پر چہکے ہیں جہاں بلبل شیدہ ہو کر برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدہ ہو کر ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہاں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہاں نہ ہو زندہ نہیں دوزخ تیرا بندہ ہو کر دوزخ میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا ہے یہ امید رضا کو ہو تیری رحمت سے شہاں نہ ہو زندہ نہیں دوزخ تیرا بندہ ہو کر گزرے گزرے جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر رہ گئی ساری زمین راہ انبر سارا وہ کر تیرا بندہ